نفکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آج کے بچار میں تو آج ستائیس اگست دو ہزار دیس تو آج کا بچار ہے کہ بھیڑ جب اگر ہو جاتی ہے تو وہ باونوں میں گرست ہوتی ہے اور باونوں سے گرست ہوئی بھیڑ کچھ بھی کر سکتی ہے اور اس وقت کچھ بھی سمبب ہے دیکھیں تو آج کا بچار اور اب بات کرتے ہیں ستائیس اگست کے ساتھ جڑے ہوئے بشیش دنوں کی بشیش دن کی گٹناؤں کے ساتھ اس سے پہلے ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو چینل کو سبسکراب کر لیں اور تاکہ ہر آنے والا نیا بچار نئی جان کر یہ آپ تک پہنستی رہے دوستو ہمارا جو دیشیا ہے وہ منورنجن کرنا نہیں ہے زندگی کی سماجی بگیانک گیان کی جان کریاں دینے کے لیے ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں تو چینل کو جیدہ جیدہ سبسکراب کر لیں تو اب بات کرتے ہیں آج ستائیس اگست کے ساتھ جڑی ہوئی بشیش گٹناؤں کی تو ستائیس اگست سترہ سو ستر میں جرمن کے راج نیتک دارشکنک گیوک ویل ہیلم فریڈریس ہیگل کا برنر کے اندر جنم ہوا ستائیس اگست سترہ سو چھانمے میں برطانیہ نے آئس لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ستائیس اگست انیس سو تئیس میں مہاراجہ جو پنجاب کے مہاراجہ ربو دمن سنگھ جو کہ نابہ ریاست کے راجہ تھے تو ان کو ان کے پد سے ہٹانے کے لئے ہٹانے کے خلاف لوگوں نے ایک جیتو شہر ہے وہاں پر بہت بڑا پروٹیسٹ کیا برود پر درشن کیا ستائیس اگست انیس سو انتالیس کو جیٹ ہوای جہاز جو تھا اس نے اپنے پہلی اڈان بھری اور وہ سات منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا ستائیس اگست انیس سو پچیاس کو بی بی سی ٹی وی نے جو اپنا پہلہ اور سیدھا پرسارن لوگوں کے روبرو کیا ستائیس اگست انیس سو پچپن کو لنڈن کے اندر ایک جڑما بھائی نوریس اور میک میک ورٹر نے ایک عجیبو گریب بنے ریکارڈوں کی ایک کتاب ایک پستک جو اس کا سمپادن کیا ایک پستک چھاپی ہو جائے تو جس کو بعد میں گینج بک جو ریکارڈ میں اس کا نام دیا گیا جو آج گینج بک ریکارڈ ہے وہ اس میں سائے گیا تو اس میں نئے نئے بنے جو ریکارڈ درج ہوتے ہیں جو نئے ریکارڈ بنائی جاتے ہیں تو اس کی ہر ورش تقریباً پینچتیس لاکھ کاپیاں جو ہے کاپی جو ہے اس کی ان کی بکری ہوتی ہے پینچتیس لاکھ کاپیاں بیچی جاتی ہیں ستائیس اگست انیس سو اٹھتر پرسد فلمی گائک موکیش چند ماتھر کا دہان تو ہوا تو یہ سے دوستو ستائیس اگست کے ساتھ جڑی ہوئی وشیس گٹناوں کے بارے میں جان کری تو اب بات کرتے ہیں گائک موکیش کے بارے میں تو آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور گانا تھا جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا گا اس طرح کے صدہ بھار انہوں نے گیت گئے تو ان گیتوں کے گائک موکیش چند ماتھر کا جو جنم تھا وہ بائیس سات انیس سو تئیس میں پنجاب کے لدیانہ شہر میں جوراور چند ماتھر اور چاند رانی ماتا کی کوک سے وہ پیدا ہوئے تو ان کی جو بڑی بہن تھی وہ سنگیت کی شکشہ لے رہی تھی تو یہ موکیش بھی اس میں تھوڑی دلچسپی لینے لگے حصہ لینے لگے اور اس کے بعد موکیش نے بھی سنگیت کی شکشہ جو گرہن کی تو یہ شکشہ گرہن کرنے کے بعد سنگیت کی شکشہ گرہن کرنے کے بعد انیس سو اکتالیس میں موکیش نے نردوش فلم کے لیے بطور سنگر انہیں اپنا گیت گیا اور وہ دو فلموں میں دو پکچروں میں وہ مکھیا بھومکا میں ہیرو کی بھومکا میں اداکارا کی طور پہ بھی وہ ان فلموں میں آئے لیکن فلمیں فلاب ہو گئی اور تو فلمیں فلاب ہونا کی کارن کافی عارسی کی طور پہ کمجور ہو گئے کافی اس کو نقصان ہوا تو دوسری بار وہ پھر سنگیت کی دنیا کی اور لوٹ گئے اس نے اپنے جو گائیکی کا جو تھا پلے بے کا وہ ہی کام شکل کر دیا اور وہ گائیکی کے کشیتر میں بلندیوں کے اوپر پہنچ گئے تو انیس سو ساٹھ کے دشک میں مکیش کا جو دور تھا وہ پوری بلندیوں کا دور تھا ان کا تو ان کو تین بار فلم فیر اوارڈ ملا اور انہیں جو اپنا آخری گیت تھا ان کے دوست راج کپور کی فلم کے لئے گیا مگر فلم کے ریج ہونے سے پہلے فلم سنیما گروں پہ آنے سے پہلے ہی ستائیس گست انیس سو اٹھتر کو پربند کھو گیا گم ہو گیا تو اس کے کھو جانے کے بعد اس کے اوپر ایک چرچہ شروع ہوئی چرچہ چلی ایک اور یہ جو حق بیور تھے تو تو بھی اس میں شامل ہو گئے جس کے اوپر یورپ میں سب سے تیجی کے ساتھ کھلنے والا جو پنچی سنیری پنچی پلاور جو جہا اس کو لال گروس بھی کہا جاتا ہے تو اس شام کیسل بریج ہاؤس بکھے کے اندر اس نے محسوس کیا کہ حوالے کی جو پستکیں ہیں تو اس کے اندر اس بات کی پستی کرنا اس سنبب ہے کہ سنیری پلاور جو یورپ کا سب سے تیج کھیلنے وڑا پنچی تھا تو بیور جانتا تھا کہ آئر لینڈ اور ودیشوں میں یہ جو پب ہیں جس میں رات میں پارٹیوں چلتی ہیں لیکن وہاں پھر بہت ساری چرچائیں بھی ہوتی ہیں پارٹیوں میں اور یہ چرچائیں ہونے بے حد جروری ہے یہ ہونی مگر بیشو میں ایسی کوئی کتاب نہیں تھی جس کے اندر جو بیشو ریکارڈ تھے ان کے بارے میں ترک سے بات کی جا سکے یا ترک سے انس کا نپٹارہ کیا جا سکے تب اس کو یہ احساس ہوا کہ اس پرکار کے جو کوسچن ہے جو اور روس میکر بیٹر کو سپارس کی کہ یہ جو دو وقتی ہے یہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں تو لندن میں ایک تت خوش ایجنسی وہ دونوں بھائی چلا رہے تھے تت خوش ایجنسی چلا رہے تھے تو جڑوان بھائیوں کو اگست انیس سو چومن میں گینیز بک ریکارڈز جس کے بارے میں انہوں نے بہت سارے پرسچن جیسے پرسچن تھے یا جو ریکارڈ تھے اکتر کیا گیا تھا اور ان کو کمپائل کرنے کی جو جمعی باری تھی ان کو سونپ دی گئی کہ آپ انہیں انہیں ریکارڈز کو کمپائل کرنا ہے تو ان کی ایک ہزار کپی جو تھی ان کی چھپائی کی تیار کی گئی اور وہ ایک ہزار کپی جو تھی وہ لوگوں کو پنٹی گئی لوگوں کو دی گئی تو لندن کے ایک سو سات فلائٹ سٹریٹ بکھے کے اندر گینیج بک آف ریکارڈ کے دفتر کی ستھاپنا کے بعد ایک سو ٹھان میں پیج کی پیج کا جو پہلا پستک ایک سنسکارن ستائیس اگاست انیس سو پچپن کو جو چھپا بڑھایا گیا اور اس کے بعد کریسمنس دوارہ برٹس سربوتم بھکریتا کی سوچی میں وہ جو سنسکارن چھپا تھا ایک سو اٹھائیس پیج کا تو وہ پورے سیکھر کے اوپر تھا چوٹی کے اوپر تھا یعنی اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تو اگلے ورش اس نے سیوکت راج یعنی اس کو لانچ کیا اور اس کی ستر ہزار جو کاپی تھی اس کی کاپیاں وہ بیچی گئی اس کی بکری ہوئی ستر ہزار کاپیوں کی تو اس میں سکھ گینیز ورلڈ ریکارڈ نے سو دیشوں اور سنتیس بشاہوں میں تقریبا دس میلین دس میلین سے زیادہ جو ان کی کاپیاں تھے یا ان کے کتاب چیتھے تو وہ بیچی گئی یہ کتاب ایک ہرانی جنک اور ایک ہرانی والی بہت زیادہ ہٹ کتاب بن گی گینیز بک تو اس کے کئی اور بھی جو ایڈیشن چھاپے گئے تو انت میں کرسیمس کے سمیں ستمبر اور کتوبر میں پرکاشت ایک ورش میں ایک سنسودن کی ترج میں یہ پتر کی ترج میں وہ بدل گیا تو میک ورش نے اس کو کئی ورش وں تک کمپائن کرنا جاری رکھا گینیز بک کو تو دنوں بھائیوں نے ان سائی کولیپک جو ان کی یاد تھی بہت جبردست یاد تھی دنوں بھائیوں ان چیزوں کو کبر کرنے میں وہ کوششن کسی بھی جو کوششن تھا پرشن تھا اس کو اتر دینے میں وہ بہت مطلب مہار تھے وہ سمپن تھے وہ پورے تو ٹی وی لڑیوار رکارد توڑن والے کتاب کے ادار پر وہ بچوں کے جو اور سے الگ الگ بشب رکاردوں کے مطابق پوچھے گئے پرشن اور اس کے صحیح جواب دینے کے وہ بہت یوگیہ تھے جو اس کتاب کا سب سے زیادہ پپولر جو ہونے کا کارن بڑھا اس کا تو راس میک ورثرت مو انیس سو پچھتر میں پرویجن ایرس ریبیبلک آرمی ایرس دو میمبروں کے دورہ ان کو گرف دار کرنے کے لیے پچاس ہزار روپے کا نقد انعام دینے کی گوشنہ کی گئی ان کو پکڑنے کے لیے لیکن ان کا قتل کر دیا گیا روس کی ہتیا کے بعد جو اگلا ویکلی شو تھا ان کی مشیش تھا جہاں بچوں کی اور سے پوچھے گئی وارڈ 2001 تک دی اے جیو جبکہ اس کو بولینن انٹرنٹینمنٹ نے 65 ملین ڈالر میں خرید لیا اس سانسطہ کو گینیز بچھرگاڑ کو انہوں خرید لیا سانسطہ 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 وارڈ ریپلے انٹرنٹینمنٹ کی مکھیا کمپنی جم پیٹیشن نے اس گینیز بک سمو کو جن کا تھا ریکارڈ ان کو بیچ دیا تو جس کو گینیز وارڈ ریکارڈ کے اس کا سنچالن کرنے کا لائسنس پرابطہ ہے تیو نیو یارک سٹی اور ٹوکیو کے بیچ دفتروں کے ساتھ گینیز وارڈ ریکارڈ کا گلوپل ہیڈ کوارٹر لنڈن میں بھی بنا ہوا ہے جبکہ اس کے اجائب گھر کا جو آیوجن ہے وہ فلوریڈا اور لینڈوں کے بیچ ریپلے ہیڈ کوارٹر میں بھی ہے اس کے اندر بھی ہے تو یہ دوستو گینیز بک ریکارڈ کے بارے میں کیسا لگا اچھا لگا تو اس کو جیز جیز لائٹ شیئر کرنا کومنٹ کر کے اپنے بچار دینا اور آج اس کے ساتھ ہی کل ملتے ہیں ایک اور نئے بچار کے ساتھ نمشکار